بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں بڑوں کو آداب چھوٹوں کو ہیلو کیسے ہیں آپ لوگ اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے ہم لوگ بھی خیر خیریت سے ہیں اور زمین کا کام زوروں شوروں سے چل رہا ہے آج پانی کی باری ہے تو پانی کی باری بھی دکھاتا ہوں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اور اللہ آپ کا بہلا کرے تل کی بودشن دکھاتا ہوں کہ تل جو ہم نے فرس ٹیم جو بیجائی کی تھی وہ کہاں تک پہنچی اس میں سے بیج نکلے نہیں نکلے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں کیونکہ بیجائی کے بعد دو دن ایک دن کے بعد ہی مسلسل جو ہے نا دوستوں بارشیں سٹارٹ ہو گئی تھی تو لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے بیج زائے نہیں ہوا اکثر بیج زائے ہوتا ہے بارشوں میں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ تل آپ سب دوستوں نے دیکھا ہوگا تل کا بیج ہی چھوٹا تھا ہوتا ہے جو کلچے کے اوپر مختلف چیزوں میں سمال ہوتا ہے تو وہ بہت ہلکا تھا ہوتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ اس میں ہم مٹی ملا کے جو ہے نا اس کی بجائی کرتے ہیں تو پانی جب بارش کا لگتا ہے تو وہ بیج جو ہے وہ ختم ہویا آتا ہے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اللہ کا شکر ہے بڑا حسان ہے اس ذات کا کہ اس نے ہمارے افتیل کو برقرار رکھا اور الحمدللہ ہمارے بیج تقریبا نکلا ہے تو اس کی بھی میں چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں سے شیئر کروں گا اور جو پانی لگا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے دوستوں تو چلتے ہیں ابھی ڈیر سے بھار تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں بھار ویڈیو میں ٹھیک ہے پس آپ دوستوں سے یہی گزاریش ہے کہ آپ لوگ سسکرائب چینل کو کریں تاکہ ہمارا چینل باقی کہ اچھا بھی لگتا ہے آپ لوگ کمٹس کریں کمٹس وغیرہ کئی کیا کریں تاکہ ہم لوگ آپس میں رابطے میں رہیں کوئی بھی سلامشورہ دینا ہو کوئی بھی بات ہماری اچھی لگے بری لگے تو آپ لوگ کمٹس کر سکتے ہیں میرا چینل نہیں ہے ہم سب جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اور آنے والے دوست ہیں جو سسکرائب کریں گے تو ہماری ایک بانڈنگ بن جائے گی تو ہم یہ کی یوٹیوب فیملی کی طرح آپس میں سلامشورہ کیا کریں گے گفشب بھی کیا کریں گے تو جیسا جیسا آپ کو پتہ یہ ہے جیسی میری ویڈیو بنتی ہیں کہیں شادی میں جا رہا ہوں جب ویڈیو بناتا ہوں یا فسل کے بارے میں جب بھی ہماری فسل کا کام ہو رہا ہوتا ہے جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو آپ لوگ دوست جب میرے ساتھ کونٹیکٹ میں آ جائیں گے سسکرائب کریں گے پھر آپ جیسا کہیں گے اس حساب سے ویڈیو بنایا کریں گے ڈیلی روٹین بھی آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ڈیلی روٹین بھی آپ کو روز پھر ویلاغ میلا کریں گے لیکن ابھی یہ ہے کہ میں اتنا وہ نہیں کر رہا کیونکہ فیملی ہماری بڑھے گی آپ لوگوں کا انٹرس بھرے بڑھے گا تو دیلی روٹین ہم صبح اٹھتے ہیں کیا کھانا پینا چلتا ہے کیا روٹین میں ہمارے روز ہوتا ہے تو میں تو صرف ابھی ویڈیو یہی ڈال رہا ہوں کہ کہیں آنے جانے کی ڈال دی شادی وغیرہ کی ڈال دی فصلوں کی ڈال دی پانی لگ رہا وہ ڈال دی کھیت کے حوالے سے یہ ویسے آپ جیسے ہم بھی میں بیج وغیرہ لینے کیا اب آپ لوگ جیسے ہم گروپ میں ہمارے یوٹیوب چینل میں جیسے لوگ کی تعداد بڑھے گی آپ لوگ جیسا کہیں گے اس حساب سے ویڈیو جو ہے نا کنٹیونی انشاءاللہ کریں گے تو بس یہی ہے آپ دوستوں سے کہ میرے کم کہے کو آپ زیادہ سمجھے گا تو جیسے ابھی میں بیج لینے کیا کل مانڈی کیا شہر گیا گاؤں سے نکل کر راستے کی یہ وہ کافی ویڈیو بن سکتی ہے لیکن یہ کہ انٹرسٹ ہونا چاہیے دیکھنے والوں کے اوپر کہ آپ دوستوں کا اگر انٹرسٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بنایا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستوں تو ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو چلتے ہیں بھار اور انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پانی لگ رہا ہے نہر کا اور جو بھی ہے اپنی کیا کہتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے تیل کی کیا پوزیشن ہے نکلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں یہ دیکھیں دوستوں یہ لگ رہا ہے پانی کھیت کے اندر یہ پانی یہاں سے جا رہا ہے اور وہ آگے تک پانی لگ چکا ہے اب اس طرف لگنا ہے پانی یہ تقریباً ابھی آدھا کھتا ہوا ہے اور ابھی یہاں سے کمپلیٹ ہو گا تو پھر ہم لوگ دوسری طرف لگائیں گے پانی یہ دیکھیں پانی ابھی کھیت میں کھڑا وایا ہے اس کی یہی وجہ کہ ابھی بارشیں اتنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں پانی جا رہا ہے یہاں سے بند کی آواز کو ادھر پکا ہو گئے گا پھر ادھر سے کھولیں گے پانی آگے نکلے گا ابھی یہ سواری زمین میں آگے دکھ پانی لگانا ہے جہاں تک درکتے ہیں ماہ تک ماشاءاللہ سے ہماری زمین پانی لگا ہے اور آگے سے پانی لگ گیا ہے گواری کیا ہم نے فصل لگائی ہے اس سے آگے ہے کہ جو اب ہمارے زمین ہیں کھیت ہیں اب در پانی سٹارٹ کیا ہوا ہے تاکہ اس زمین میں پانی لگ جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ حل وغیرہ لگا کے تیار کریں گے ابھی اس زمین کی آپ پوزیشن دیکھ لیں کیا ہے کہ سب بیٹے میں ہم لوگ پانی چل رہا ہے ابھی آپ اس کو اور سے دیکھیں اس ویڈیو کو کہ ابھی کھیت کی کیا پوزیشن ہے جڑی بوٹیاں مختلف گاز پھوست پرنی کیا کیا نکلا ہویا ہے تو جب یہ تیار کریں گے اتیار گی کے بعد بھی پھر آپ دیکھئے گا آنے والی آگے ویڈیو تو آپ کو اندازہ ہو گئے یہ دیکھیں وہاں تک وہاں سے پانی سٹارڈ ہے سب اور آپ آگے اس طرف جا رہا ہے پانی یہ دیکھیں درخت تک میں نے کلوز کیا یہ دیکھیں کتنی جڑی بوٹیاں آئیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنی جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی ہیں گاز پھوز جڑی بوٹیاں کورت امہ کی بڑی جوانہ یہاں پہ بیلے نکلتی ہیں جب خالی زمین چھوٹ دو تو وہاں پہ کورت امہ بڑا ہوتا ہے ہمارے اس علاقے میں کیونکہ یہ ریت کا رکبہ ہے یہ ریت اور مٹی مکس ہے دریہ کا علاقہ ہے یہ پانی دیکھیں درخت تک اور جڑی بوٹیاں دیکھیں کتنی نکلی ہوئی ہیں ایسے رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا دریہ بوٹیاں نکلی ہوئی ہیں اور پانی چل رہا ہے مسلسل یہ آپ دیکھ رہے ہیں بگلے بھی آئے ہوئے یہ بگلے اپنی شکار کی تلاش میں ہے کیونکہ جس خید میں پانی لگتا ہے تو زمین کے اندر جتنی بھئے زمین میں پانی لگتا ہے جو زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نکلتی ہیں اور پھر یہ بگلے ان کا شکار کرتے ہیں اور پیٹ بھرتے ہیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنایا ہے وہاں دیکھیں کہ پانی لگ رہا ہے ہم لوگ اپنی روزی کے لیے محنت کر رہے ہیں پانی لگا رہے ہیں اور زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے خوراک بنتی ہیں بگلوں کی اور حل وغیرہ لگتا ہے تو آپ نے دیکھیں ہیں میری پیچھلے ویڈیو اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ لوگوں یہ آجاتے ہیں یہ دیکھیں سامنے مکعی کی فضل لگی بھی ہے مکعی بھٹا بھی کہتے ہیں مکعی بھی کہتے ہیں اس کو یہ سامنے اس کی ساری کھیتی ہوئی بھی ہے ہمارے پڑوسی نے کی بھی ہیں اور اس طرف بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے ہرارہ آپ کو گھاز نظر آرہا اس کے پیچھے جو یہ پیلی پیلی آپ کو نظر آرہا یہ ساری کھیتی جو ہے یہ مکعی ہی ہے دوستو مکعی کی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ مکعی کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے سکھائے جاتا ہے پھر اس کے دانے کس طریقے سے مشین میں نکلتے ہیں اور کس طریقے سے ہم لوگ اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ نے اگر نہیں دیکھی تو میری پیچھے جا کر دیکھیں کہ اس میں میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے یہ پانی چل رہا ہے یہ دیکھیں بھگلے اپنے خوراک اٹھاتے ہوئے یہ پانی اس طرف پورا ہو گیا اب اس طرف ہم نکالنا ہے پانی یہ پانی دیکھیں اس طریقے اس کتے میں نکل گیا اس والے کھیت میں اور اب اس والے کھیت کے سائٹ کو ہم لوگ بند کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بند کریں گے تاکہ پانی اب مزید ادھر نہ جائے اور جو پانی ادھر کا ہے وہ ادھر نہ آئے وہ پانی ادھر کھڑا ہو جائے کھیت میں تاکہ اچھی طرح زمین ڈھنڈی ہو جائے جذب ہو جائے کھیت ڈھنڈا ہو جائے ہمارا اس کے بعد ہم لوگ ہلو وغیرہ لگا کر بہائی کریں گے مطلب بیج وغیرہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ پانی اب اس والے حصے میں جانا شروع ہو گیا اس میں کھیت میں ہم ایک ہی کھیت میں مسلسل پانی نہیں کر سکتے اس میں ہمیں پارٹیشن بنانے بڑھتے ہیں تاکہ ایک پارٹیشن بھر گیا ہے پھر اس در سے پانی بند کر کے دوسرے پارٹیشن میں دے جاتے ہیں اس طریقے سے سٹیپ بھائی سٹیپ پانی آگے چلتا رہتا ہے اور کیت ہمارے پانی سے سراب ہوتے رہتے ہیں بگلیں دیکھیں یہ پرندے آئے ہیں جڑی بوٹیاں گے آپ ساتھ ساتھ دیکھیں اور زمین کو آپ اور سے دیکھتے رہیں کہ کتنی جڑی بوٹیاں ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اور آنے والی آگے ویڈیو میں آپ کو یہ دیکھیں پانی چل رہا ہے اور یہ جڑی بوٹیاں بھی آپ دیکھیں سارا اس چیز کو آپ لوگ ذہن مشن رکھئے گا اور پھر تیار ہونے کے بعد زمین کی کیا پوزیشن ہوگی پھر بھی آپ دیکھیں کیا صورتحال بندی ہے یہ دیکھیں دوستوں یہ اب میں آگیا ہوں یہ تیل کے بوٹے نکلنا ماشاءاللہ شروع ہو گئے ہیں قریب سے نظر آئیں گے آپ ایسے ایسے لگے گا جیسے گھاز بھی کافی ہو گئی ہے تو اس کو انشاءاللہ سپری ماریں گے یہ دیکھیں یہ تیل کے بوٹے ماشاءاللہ سے نکلنا شروع ہو گئے اگر دو چار دن میں اس کو سپری ماریں گے دیکھیں اتنی دور سے نظر نہیں آ رہے کیمرے کیونکہ ابھی پوٹے چھوٹے ہیں قریب سے دیکھیں گے بلکل چھوٹے چھوٹے بودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں شروع ہو گئے ہیں حرم دل اللہ شروع ہو گئے یہ دیکھیں یہ اپنی زمین گیاں پھورک ہوں نا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا تل لگاو ہے اور بھی اس سیڈ پہ ہے وہ بھی سارا تل کا ہے ماشاء اللہ ادھر بھی نکل آئے ہیں